اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز حاضرین ہمارے سماجوں معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نگاہ لوگوں کی برائیوں یا کمیوں پر ہوا کرتی اگر اس کے پیچھے نیت اصلاح ہے کہ یہ کمی یا عیب دور ہو جائے تب تو اچھی بات ہے لیکن اگر اس کمی یا عیب کو ظاہر کرنے کے پیچھے مزاق اڑانا ہے تو یہ شریعت کی نظر میں ایک بڑا گناہ ہے ایک جرم ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسا ان يكونوا خیرم منهم کہ کوئی بھی کسی کا مزاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے جس کا مزاق تم اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو اور کوئی عورت کسی عورت کا مزاق نہ اڑائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس عورت کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ مزاق اڑانے والی عورت سے بہتر ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا المسلم آخو المسلم فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لا يزلمه ولا يخضله ولا يحقره کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر نہ ظلم کرتا ہے نہ اس کو ظلیل کرتا ہے اور نہ ہی اس کا مزاق اڑاتے ہوئے اس کو حقیر سمجھتا ہے اگر کوئی انسان کسی کا مزاق اڑاتا ہے اور مزاق اڑانے کے مختلف انداز ہیں مارے سماج و معاشرے میں کسی کی باڈی کو لے کر کے مزاق اڑانا کسی کی ہائٹ کو لے کر کے مزاق اڑانا کسی کے کوئی کام کو لے کر کے مزاق اڑانا کسی کے چہرے کے رنگ اور کلر کو دیکھ کر کے مزاق اڑانا یا مختلف چیزیں جو بھی ممکن ہیں مزاق اڑانے کے انسانوں کے مختلف انداز ہیں یاد رکھیں ان ساری چیزوں کو لے کر کے جو ہمارے گھروں میں ہمارے اپنے بچے دوسرے بچوں کا مزاق اڑاتے ہیں یا لڑکیاں دوسری لڑکیوں کا عورتوں کا مزاق اڑاتے ہیں یا ہم اور آپ میں سے اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں اگر آپ کسی کے کلر کسی کی ہائٹ کسی کی باڈی کو دیکھ کر کے مزاق اڑا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ اللہ کی تخلیق کا مزاق اڑا رہے ہیں اللہ کے کام پر آپ اس کا مزاق اڑا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کیسی باڈی بنائی ہے یا اللہ نے اس کو کیسی ہائٹ دی ہے آئیے جانتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا مزاق اڑاتا ہے تو مزاق اڑانے کی سزائیں کیا مل سکتی ہیں ایک انسان کو سب سے پہلی سزا جو اللہ نے ذکر کی ہے کہ ایسے انسان کو سخت عذاب کی دھمکی دیئے اور سخت عذاب کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے اللہ نے کیا فرمایا وَإِلُّ اللِّكُلِّ هُمَزَتِ اللُّمَزَ ہر عیب نکالنے والے عیب پر نگاہ رکھنے والے عیب جوئی کرنے والے تانازنی کرنے والے انسان کے لیے ہلاکت ہے بربادی ہے اور ویل ہے دوسری سزا کیا ہے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو بڑے مجرموں میں شمار کر آیا فرما اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَوْحَكُونَ کہ جو بھی کسی کا دنیا کے اندر مزاق اڑاتا ہے اور بطور خاص ایمان والوں کا اگر کوئی مزاق اڑاتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ کا القیامت کے دن مجرموں کی لائن میں کھڑا کرنے والا ہے یہ دوسری سزا تیسری سزا کیا ہے ایسا بندہ آخرت میں اپنے اوپر افسوس کرے گا جب اپنا انجام دیکھے گا اللہ کہتے ہیں کہے گا ہائے افسوس اس کام پر جو میں نے اللہ کے جناب میں اللہ کے دربار میں پیش کیا ہے مجھے اپنی حرکتوں پر افسوس ہو رہا ہے اے کاش کہ میں مزاق اڑانے والوں میں سے نہ ہوتا تو انسان اپنی حرکت پر افسوس کرے گا جیسا کہ آج کل کالج میں انیورسٹیز میں اور یہاں وہاں علاقوں میں گلیوں میں بلڑنگوں میں سوسائٹیز میں بچے دوسرے کا مزاق اڑاتے ہیں کسی کا کوئی نام رکھ دیا کسی کا کوئی نام رکھ دیا یہ مزاق اڑانے والوں کی لسٹ میں آتے ہیں ایسے لوگ اور ایسے لوگ اپنی حرکتوں پر افسوس کریں گے ایک اور چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر کوئی کسی کا مزاق اڑاتا ہے تو ایسا انسان اپنے آپ میں خود بہت بڑا بدماش ہے اور بہت برا ہے فرمایا ایک انسان کے برا اور بدماش ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا مزاق اڑائے اگر ہم میں سے کوئی کسی کا مزاق اڑا رہا ہے تو گویا کہ وہ بندہ اپنے آپ میں برا ہے یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور پانچوی چیز پانچوی سزا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا کہ یہ کافیروں کی صفت ہے کسی کا مزاق اڑاتے ہیں اگر آپ تو گویا کہ آپ کے اندر کفر والی صفت پائی جا رہی ہے یا کافیروں والی صفت پائی جا رہی ہے اللہ کہتے ہیں زینا للذین کفر الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا کہ اس دنیا کی زندگی کو کافیروں کے لئے خوبصورت بنا دیا گیا ہے اور ان لوگوں کے لئے خوبصورت بنا دیا گیا ہے جو ایمان والوں کا مزاق اڑاتے ہیں تو یہ کافیروں کی صفت ہے کہ کسی کا مزاق اڑایا جائے کسی کے عیب پر نگاہ رکھی جائے اور اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کا مزاق اڑا رہا ہوں مجھے مزا آ رہا ہے یا ایسا ہے اور ویسا ہے تو دیکھیں مزاق اڑانے والے کا جو انجام ہے نا تو مزاق اڑانے کا وبال یا اس کی سزا خود مزاق اڑانے والے کی طرف پلٹ کر کے چلی آتی ہے جس کا مزاق اڑایا جائے رہا اس کا کچھ نہیں بگڑتا لیکن اس بندے کی طرف اس کی سزا پلٹ کر کے آتی ہے اللہ نے کہا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُ مِنْهُمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَازِعُونَ کہ یہ لوگ جو مزاق اڑاتے ہیں ان کے مزاق اڑانے کی سزا یہ ہے کہ اس کا وبال ان کی طرف پلٹ کر کے آنے والا ہے تو یہ سزائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے اندر بیان کی ہیں مزاق اڑانے والوں کے لئے اس لئے ہمیں اپنی زبان سے اپنی حرکتوں سے اپنے عمل سے کسی کا بھی مزاق اڑانے سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور یاد رکھیں کہ مزاق دو صورتوں میں انسان اڑاتا ایک صورت یہ ہے کہ دین کی باتوں کا مزاق اڑایا جائے اگر دین کی باتوں کا اسلامی تعلیمات کا کوئی مزاق اڑاتا ہے تو علماء کے فتووں کی روشنی میں ایسا بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نواقز اسلام جو دس چیزیں ہیں کہ ایک انسان کے اسلام کو ختم کر دیتی ہے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ دین کی کسی بات کا مزاق اڑانا اور اگر عام انسانوں میں سے کسی کا مزاق اڑاتے ہیں تو اس کی یہ سزائیں ہیں جو آج کے درس میں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہم سبی کو کسی کا بھی مزاق اڑانے سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے کیونکہ مزاق اڑانا اپنے آپ میں بہت بری بات ہے اور ایسے لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا قرار دیا ہے رب العالمین ہم سبی کو اس بری صفت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین وصل اللہ علیہ